نامو اور کرکٹر وسیم اکرم کی انکہی داستان نہیات 21 وسیم اکرم کے دوستانہ رویہ کی وجہ سے ٹیم میں ٹینشن دور تو ہو گئی مگر 1995 کا سیزن کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان کے لیے نہایت بورا ثابت ہوا پاکستان اس بدنامی کا حق دار نہ تھا بدنامیوں کی بوچھاٹ سے بچنے کے لیے یکے بعد دیگرے پانچ کپتان بدلنے پڑے مگر پاکستانی کرکٹ کو پستیوں میں جس سازج کے تحت دکیلا گیا تھا اس کا سنبھالنا اور ان سازجیوں سے آگاہ ہونا ان کے مقدر میں نہیں تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بعد قسمتی تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جہاں وسیم اکرم کے اخلاف سازجے شروع ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کا گراف بلند ہی رہا مگر سیلنکا کے بعد 1994 کے آخر میں آسٹریلیا کے ساتھ ٹیسٹ میچوں کا دور شروع ہوا تو پاکستان نے بہترین کھیل کا مظہرہ دکھایا اور یہ سیریز ایک صفر سے جیت لی اس عبرتناک شکست کے چھ مہینے بعد آسٹریلیا کے کھلاڑیوں شین وارن اور مارک وارن پریس کانفرنس کر کے سلیم ملک پر الزام لگایا کہ اس نے کراچی ٹیسٹ ہارنے کے لیے انہیں رشوت کی آفر کی تھی اس وقت پاکستان زمباوے اور جنوبی افریقہ کے دورے پر تھا اور وسیم اکرم انگلینڈ میں بسرے علالت پر تھا ان دنوں وہ سائنس آپریشن کی وجہ سے کھیلنے سے معذور تھا صحت یاب ہونے کے بعد جب وہ جنوبی افریقہ پہنچا تو یہاں اسے عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہونا پڑا کپسان سلیم ملک پر جوے کا الزام آئد ہو چکا تھا اس دوران سلیم ملک سے بھی دو ایسی فاش گلتیاں ہو چکی تھیں جس سے اس کا کردار نہایت مشکوک ہو گیا تھا وسیم اکرم با خوبی جانتا تھا کہ شین وان اور مارک وان نے یہ الزام اس وقت آئد کیا ہے جب پاکستان دوسری بار ورلڈ کپ کے لیے نہایت فیورٹ بن چکا تھا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم نہایت مضبوط ہو چکی تھی وسیم اکرم نے پہلے تو صورتحال کا تجزیہ کیا پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کو جوے میں ملوث کرنے کی یہ پہلی سادش نہیں تھی بلکہ اس دور میں بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے خلاف جوے اور سٹے بازوں کا آلہ کار بننے کی افواہیں گردش کرتی رہتی تھی غزشتہ سال شارجہ کپ کے دوران ایک بار وسیم اکرم کو ایک ایسی ہی گمنام ٹیلی فون کال کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ ٹیم کے چھے کھلاری بک چکے ہیں اور کل وہ انڈیا سے ہار جائیں گے وسیم اکرم نے ٹیم مینجر انتخاب عالم کو اس فون کار سے مطلع کیا تو انتخاب عالم نے کہا وسیم میں بھی ایسی ہی ایک کال سن چکا ہوں چنانچہ وسیم اکرم کے مشورے پر انتخاب عالم نے ٹیم میٹنگ کی اور تمام کھلاریوں سے اس افواہ کے بارے میں دریافت کیا لیکن ہر ایک نے لا تعلقی ظاہر کی انتخاب عالم اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے تمام کھلاریوں سے قرآن پاک پر حلف لیا کہ وہ کبھی بھی سٹے بازوں کے آلہ کار نہیں بنیں گے اگلے روز پاکستان نے فائنل میں بھارت کو بری طرح ہرا دیا وسیم اکرم شینوان اور مارک وا کے اس پروپوگینڈے پر اس لیے بھی حیران تھا کہ وہ دونوں نہائی ذمہ دار کرکٹر تھے مگر انہیں چھ ماہ بعد پریس کانفرنس کرنے کا خیال کیوں آیا اگر کراچی کے میچ میں سلیم ملک نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تھی تو وہ میچ ہارنے کے بعد آسٹریلیا کے کھلاریوں نے وویلہ کیوں نہیں مچایا اب جبکہ وہ پاکستان کے کپتان پر الزام آئیت کر چکے تھے نہائید خاموشی کے ساتھ بیٹھ چکے تھے دنیا کو تماشا دکھانے کے بعد وہ خود بھی تماشائی بن گئے تھے مگر شامس سلیم ملک کی آگئی پاکستان میں ان کے خلاص چسٹس فخر الدین ابراہیم پر مبنی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی اور اب سلیم ملک کا کردار مکمل طور پر مشکوک ہو چکا تھا آسٹریلیلوی کھلاریوں کے اس الزام نے بعض سرکش کھلاریوں کی زبانیں ایک بار پھر کھول دیں وقار یونس میں دوسرے چند نوجوانوں نے سلیم ملک کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا وسیم اکرم نے اس مرحلے پاس سلیم ملک کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے دریافت کیا سلیم آخر یہ رشوت کا معاملہ کیا ہے سلیم ملک نے لا تعلقی ظاہر کی اور بتایا وسیم آپ خود گواہ ہیں کہ ہم نے کراچی ٹیسٹ کس ذمہ داری سے کھیلا اور کتنی مشکل سے جیتے تھے اس کے باوجود آسٹریلوی کھلاریوں کا الزام لگانا سوائے جھوٹ کے پلندہ کے اور کچھ نہیں ہم نے آسٹریلیا کو اس کی ہوم سیریز میں بھی ہرایا تھا اس سیریز میں کراچی ٹیسٹ کا فیصلہ ایک وکٹ سے ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت شاندار فتح تھی ہم نے دو سو تیس سکور کا حدف حاصل کر کے فتح پائی تھی آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری ٹیم کو جیتنے کے لیے ستاوراں درکار تھے اور انضمام الحق کا ساتھ دینے کے لیے مشتاق احمد آخری کھلاری تھے شین وان اس وقت چھایا ہوا تھا ایک موقع پر اس نے انضمام کو لیک سٹمپ کے باہر گیند پچھ کرائی مگر اس گیند نے بڑا بریک لیا اور آف سٹمپ کی طرف گھومی انضمام الحق اس کو میڈ وکٹ کی طرف کھیلنے کی کوششی میں توازن کھو بیٹھا اور وکٹ پر گر گیا کچھ قسمتی سے وکٹ کیپر اس گیند کو پکڑ نہ سکا اور پاکستان کو چار سکور مل گئے اگر اس وقت انضمام سٹمپ ہو جاتا تو ہم میچ ہار جاتے تماشائیوں نے اس موجزہ پر نارے تکبیر بلند کیا جس سے انضمام الحق اور مشتاق احمد کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ڈھٹ کر مقابلہ کیا اور ہم جیت گئے اب آپ خود سوچیں اگر میں نے انہیں رشوت کی آفر دی ہوتی تو کھلاریوں کا مرال یوں بلند ہوتا یہ کہتے ہوئے سلیم ملک کا لہجہ گھمبیر ہو گیا اور آنکھیں نم ہو گئیں